احمد اللہ کے حالات کچھ ایسے تھے سن ہجری بیان میں نائنٹی ٹو نائنٹی ون نائنٹی ٹو اگرہ اس زمانے میں جب ایک طرف میں نے جو گرشتہ کل بھی جن کے تذکر بیان کی حد خطبہ ابن مسلم محمد بن قاسم اور اس سے پہلے اخبہ ابن نافع اسی طرح سے اسی زمانے میں یہ ولید ابن عبد الملک کا دور ہے ولید ابن عبد الملک ابن مروان تو ولید ابن عبد الملک ہی کے زمانے میں ہسپانیا یعنی کہ اندلوس وہاں کے حالات یہ تھے کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اور جو وہاں کے پادری وغیرہ تھے انہوں نے عیسائی پادری تھے تو انہوں نے عوام کو لوگوں کو بڑا پریشان کیا ہوا تھا بادشاہ نے مالداروں سے کوئی ٹیکس نہیں مالداروں پر کوئی ٹیکس نہیں لیکن جو میڈل کلاس ہے جو غریب طبقہ ہے ان پر ٹیکس کی مار بھی ان پر ظلم بھی وہ ستائے یعنی کہ ان پر مہنگائی کی بھی مار ان پر ٹیکس کی بھی مار ہر چیز کی جیسے آج کل ہمارے حالات ہیں ویسا حال ان کا بھی تھا ہسپانیا میں مالداروں کے لئے کچھ نہیں آرام کوئی ٹیکس نہیں اور بلکل ان سے کوئی لینہ دینا نہیں لیکن میڈل کلاس اور جو غریب طبقہ تھا ان پر ٹیکس کی بھی مار تھی مہنگائی کی بھی مار تھی ان پر ظلم و ستم بڑھائے جاتے اسی طرح سے یہودی جو اس زمانے میں یہودی تھے ہسپانیا میں رہنے والے ان یہودیوں کو قتل عام کیا جاتا جہاں دکھتے مار دیا جاتے یا پکڑ کر غلام بنا دیا جاتے اور ان کی زندگی بلکل بتر بنا دی گئی تھی اور کچھ علاقوں میں یعنی کہ اس طرح کے لوگ تھے کہ جو پریشان حال تھے یعنی کہ تھے تو عیسائی ہی لیکن عیسائی پادریوں سے پریشان تھے عیسائی پادریوں نے انہیں پریشان کر رکھا تھا ہم کی زندگی برباد کر رکھی تھی تو کچھ لوگوں نے شکایت کی شمالی افریقہ شمالی افریقہ یعنی کہ نورتھ افریقہ وہاں کے حالات بڑے پرسکون تھے وہاں مسلمانوں کی حکومت تھی اور جب وہاں مسلمانوں کی حکومت تھی تو حالات بھی بڑے پرسکون تھے امن و امان تھا چین و سکون تو یہ حالات دیکھ کر یہاں کے لوگ تمنا کرتے تھے کہ ایک آش کہ ہمارے لئے بھی کوئی ایسی قوم آ جائے ہماری بھی مدد آ جائے کہیں نہ کہیں سے ہماری مدد کے لئے کوئی پہنچے تو کچھ لوگوں نے شمالی افریقہ میں مسابی نسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حکمرات ہیں تو ان کی یعنی ان تک یہ بات پہنچائی شکایت پہنچائی کہ ہسپانیا میں بڑا ظلم ہو رہا ہے ہسپانیا میں بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تو آپ کچھ مدد کریں تو حد موسیٰ بن نسیر جو اس وقت شمالی افریقہ کے حاکم تھے وہاں کے گورنر تھے اور وہیں کے سپاہ سالار بھی تھے انہوں نے اپنے غلام تارک بن زیاد کو تارک بن زیاد ان کے غلام تھے تو تارک بن زیاد کو آپ نے جو ہے سات ہزار کا لشکر لے کر ہسپانیا کی طرف روانہ کیا سمندری راستہ تھا جہازوں سے کشتیوں سے انہوں نے ہسپانیا اندلس کے کنارے پر اترے جب وہ ہسپانیا کے یعنی اندلس اور اسپین کے کنارے پر اترے ہیں تو اترنے کے بعد ساری فوج کو جمع کر کے حضر تارک بن زیاد نے حکم دیا کہ ساری کشتیاں جلا دی جائے ساری کشتیاں جلا دی جائے اب حال یہ کہ ادھر یعنی کہ سمجھ لیجئے پورے اندلس میں ڈھائے کروڑ کی بستی ہے ڈھائے کروڑ کی بستی ہے آبادی تو جنگ نہیں کرنے والی لیکن روڈریک جو بادشاہ تھا وہاں کا ظالم بادشاہ اس کی فوج بھی ایک لاکھ سے زیادہ کی تھی ایک لاکھ سے زیادہ اس کی فوج تھی تو ان سے مقابلہ کرنا تھا اور یہ تھے سات ہزار مسلمان سات ہزار کا لشکر تھا اور تارک بن زیاد نے حکم دیا کہ کشتیاں جلا دی جائے تو پہلے تو سارے سپائی جتنے فوج تھے سات ہزار وہ حیران پریشان کشتیاں جلا دائیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا واپس کیسے جائیں گے تو حد تارک بن زیاد نے اس کے بعد پھر اپنی فوج کے سامنے ایک زبردست تقریر فرمائی بالکل ولورہ انگیز خطاب فرمایا اور اس تقریر میں آپ نے اپنی فوج کو یہ یعنی کہ جذب اور شوق دلایا کہ اے میری فوج ہم یہاں ہسپانیا آئے ہیں اندلوس کی سرزمین پر ہم نے قدم رکھا ہے تو اب دو ہی راستے ہیں ہمارے پاس دو ہی آپشن ہے یا تو اندلوس فتح کریں گے اور فتح کے جھنڈے گھاڑیں گے کامیابی حاصل کریں گے یا تو پھر شہادت حاصل کریں گے دو ہی راستے تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے اگر یہ کشتیاں بچی تو تیسرے راستے کا خیال آ سکتا ہے کہ بھاگو اگر یہ کشتیاں سمندر کے کنارے پر لگی رہی تو تیسرا خیال آ سکتا ہے کہ بھاگو اور ہم واپس پرڑ سکتے ہیں پیٹھ دکھا سکتے ہیں کشتیاں ہی نہیں رہے گی تو تیسرا خیال آنا ہی نہیں یا تو جیتیں گے فتح حاصل کریں گے یا تو پھر موت کو گلے لگائیں گے شہید ہو جائیں گے یہ دو ہی راستے ہمارے پاس ہوں گے تو برحال آپ نے اپنی فوج کو ہمت اور حوصلہ دیا اور آپ تو بہادر تھے ہی اپنی فوج کو بھی جرہ تو ہمت عطا کی حوصلہ عطا کیا تو فوج بھی بڑے جوش اور جذبے میں آئیں انہوں نے اپنی ساری کشتیاں جلا ڈالی ساری کشتیاں جلا دی اور اس کے بعد پھر وہ آگے بڑے حتم یعنی کہ تاریخ بن زیاد سے پہلے تاریخ بن زیاد سے پہلے موسیٰ بن نسیر نے پان سو فوجیوں کے ساتھ ایک دستہ روانہ کیا تھا اور وہ آ کر انہوں نے کچھ جزیروں چھوٹے چھوٹے جزیروں اور کچھ جزیرہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ٹاپو جسے کہلے ہیں ٹاپو یا آئیلینڈ کہتے ہیں یا کچھ چھوٹے چھوٹے تھے یا دریہ کے کناروں کے جو تھوڑے سے علاقے تھے وہاں پر فتح کیا مالک غریمت حاصل کیا اور لے کر واپس چلے گئے تھے تو اب یعنی کہتے تاریخ بن زیاد آئے ہیں تو انہوں نے کشتیاں ہی جلا دی کیا واپس لوٹنے کا خیال نہیں اب تو پھر اندلوس ہی ہماری سرزمین ہوگی تو پھر آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد آپ نے مختلف علاقوں کو فتح کیا روڈریک سے بھی آپ کا مقابلہ ہوا اور اسے جب یعنی وہ اپنی زبردست اور شاندار فوج لے کر اس نے مقابلہ کیا حتی تاریخ بن زیاد اور آپ کی جو سات ہزار کی لشکر تھا وہ انہوں نے بڑی یعنی کہ بازی اور بڑی بہادری سے مقابلہ کیا جب ایسا لگا کہ ہم تھوڑے سے کمزور پڑھ رہے ہیں ہمیں تھوڑی اور مدد کی ضرورتیں چار طرف سے یعنی ہر طرف سے ان کی تعداد زیادہ کی زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو مصابی نسیر کو پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے لئے کمک کا انتظام کریں یعنی تھوڑی سی مدد بھیجے تو پانچ ہزار سپاہی اور بھیجے گئے تو بارہ ہزار کا یہ لشکر تھا جنہوں نے روڈرک کی فوج سے مقابلہ کیا ایک لاکھ سے زیادہ کی فوج تھی ان سے مقابلہ کیا اور جب یہ مقابلہ یعنی کہ ہوا آمنہ سامنہ دونوں کا ہوا ہے تو اس وقت سب سے پہلے ان کے دو طرف یعنی کہ جو محسرہ اور مہمنہ مہمنہ اور محسرہ یعنی کہ رائٹ فرنک اور لیفٹ فرنک دشمنوں کی وہ جو تھی وہ بڑی کمزور تھی بیچ میں تو روڈرک بادشاہ جو تھا وہ خود تھا اپنے سپائیوں کے ساتھ اپنے فوج کے ساتھ لیکن آجو باجو میں جو رائٹ اور لیفٹ میں جتنے یعنی فوج تھی اور جن کی کمانڈ میں تھی وہ سب بڑے بڑے شہزادے تھے یعنی کہ شاہی گھرانوں کے لوگ تھے اور انہیں زبردستی پکڑ کر لیا گیا تھا تو بہتا ملک بچانا ہے تو تم کو آنا پڑے گا فوج کی کمان سبھاننی پڑے گی تو یہ زبردستی یعنی کہ عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے عیاشیوں میں زندگی گزارتے تھے فوج کی کمان سبھاننا کبھی میدان جنگ میں اتننا کبھی پریکٹیس کرنا ایسا کچھ کبھی کیا ہی نہیں تھا بس ناٹک تھے ان کے نقرے تھے تو انہیں زبردستی پکڑ کر لیا گیا تھا کہ نہیں تم کو اپنے فوج کی کمان سبھاننی ہے تو یہ دونوں ونگز جو تھی دونوں لیفٹ اور رائیٹ یہ بہت کمزور حصہ تھا یہ تارک بن زیاد کے مائنڈ میں یہ بات آ گئی آپ نے دیکھ لیا کہ رائیٹ اور لیفٹ میں دونوں جگہ جو ہے کمزوری ہے سینٹرل جو ہے وہ بہت مضبوط ہے تو آپ نے اپنی فوج کے حصے کیے درمیان میں ایسا یعنی کہ کم فوجی رکھے درمیان میں آپ رہے اور کم فوجی رکھے اور آپ کا یعنی طریقہ ہے کہ آپ پیچھے ہٹتے چلے گئے آگے نہیں بڑھنے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں روڈریک جو ہے اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ادھر دائیں بائیں والی فوج کو آپ نے حکم دیا کہ تم آگے بڑھو تم آگے بڑھتے جاؤ تو ادھر یعنی کہ میمنا اور محصرہ رائیٹ ونگز اور لیفٹ ونگز سب کا صفایہ کرتے چلے گئے سب کا خاتمہ کرتے چلے گئے روڈریک جو ہے نا وہ یہی سمجھتا رہا کہ بھئی میں مضبوط ہوں میرے پاس تو بڑی فوج ہے اور یہ مجھ سے ڈر رہے اور ڈر کا پیچھے اٹھ رہے یہ سوچتا رہا وہ آگے بڑھتا رہا ہے یہاں تک کہ اس کے قلعے سے وہ قلعے سے باہر نکلا تھا تو اس کے قلعے سے بارہ مائل دور تک پہنچ گئے بارہ میل تک دور اب ایک میل جو ہے نا ون پائنٹ سکشٹی کلومیٹر کا ہوتا ہے اس حساب سے بارہ کلومیٹر دور تک جو ہے پہنچے یعنی کہ انیس بیس کلومیٹر دور پہنچ گئے تیلے سے انیس بیس کلومیٹر دور تک یہ روٹرین کی فوج پہنچی اس کے بعد تارک بن زیاد جب ادھر کا کام ختم ہوا یہ فوج یہ لوٹی کہ ہمارا کام ہو گیا تو پھر تارک بن زیاد نے زبردست حملہ کیا ایسا حملہ کیا کہ روٹرین جو ہے وہ بھاگتا راہ فرار اختیار کرتا نظر آیا بھاگتا وہ نظر آیا اس نے جان بچا کر راہ فرار اختیارتوں کی بھاگا لیکن مسلمانوں نے پیچھا کیا مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آیا لیکن دریا میں ڈوب کر مر گیا دریا میں ڈوب کر وہ مر گیا تو برحال وہاں یعنی کہ سب سے پہلے یہ قیلہ فتح ہوا روٹرین کو شکست دی اور اس کے بعد تارک بن زیاد نے اپنی فوج کو خطاب کرتے ہیں آپ نے فضل زبردست سے تقریر کی اور آپ نے فرمایا کہ ہم بس صرف ایک حصہ یا ایک شہر فتح کرنے کے لئے نہیں آئے اب تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پورا اندلوس پورا اسپین فتح کریں گے پورے اسپین میں ہم اسلامی حکومت نافذ کریں گے تو پھر آپ آگے بڑھتے گئے مختلف شہروں اور مختلف قلوں کو آپ نے فتح کیا جتنے بھی وہاں کے یعنی کہ بادشاہ تھے اور جتنے قلے یا شہر تھے سب پر آپ نے اسلامی پرچم لہرائیا ہر جگہ جہاں بھی پہنچے تاریخ بن زیاد رضیہ کو احتران ہو آپ نے دشمن کو شکست دی اور اسلامی حکومت قائم کی اور اس طرح سے آپ نے پورا اسپین پورا اندلوس آپ نے فتح کیا اور پورے اندلوس پر آپ نے حکومت کی آپ نے جس دن یعنی جب روڈریک سے مقابلہ ہوا تھا پہلی جنگ روڈریک کے ساتھ ہوئی تو جو پہلی جنگ میں مقابلہ ہوا تھا وہ جنگ آٹھ دن تک چلی تھی آٹھ دن تک وہ جنگ چلی تھی جب آٹھ دن تک یہ جنگ چلی اور آٹھ دن کے بعد فتح حاصل ہوئی اور پھر آپ نے اپنی فوج کے سامنے تقریر کی کہ اب ہمیں پورا اندلوس فتح کرنا ہے تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ اے میری فوج یہ آٹھ دن کی جنگ ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ آٹھ سو سال تک ہماری حکومت رہے گی اور واقعی پھر مسلمانوں کی اسپین پر اندلوس پر بڑی زبردست حکومت رہی اور آٹھ سو سال سے زیادہ تک مسلمانوں نے اس پر حکومت کی لیکن پھر ایک وقت وہ آیا زوال کا وقت آیا اور ایسا زوال آیا اندلوس پر مسجد قرطبہ بڑی عالی شان مسجد ہے جو تاریخ بن زیاد کے زمانے میں تعمیر کی گئی تھی مسجد قرطبہ قرطبہ کو بھی فتح کیا قرطبہ میں مسجد تعمیر کی گئی بڑی عالی شان سولہ سو ستون ہیں سولہ سو یا سولہ ہزار ستون ہیں اس مسجد کے سولہ ہزار ستون ہیں مسجد کے یعنی پوری مسجد میں ستون فیلے ہوئے اور ایسے سولہ ہزار ستون کی وہ مسجد اور بڑی بہت بڑی مسجد ہے یعنی کہ پوری دنیا میں سب سے بڑی مسجد پہلے کے زمانے میں اب تو مسجد نبویہ مسجد حرام سب سے بڑی مسجد ہو گئی ہے لیکن یہ کہ اس زمانے میں سب سے بڑی مسجد تھی وہ تھی مسجد قرطبہ تو بہت عالی شان مسجد تھی یہ یعنی کہ تاریخ بن زیاد کے زمانے میں فتح ہوا تو آٹھ سو سال تک پھر مسلمانوں کی حکومت رہی لیکن پھر مسلمانوں کی عیاشیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے مسلمانوں کے آرام کی وجہ سے سستی کی وجہ سے پھر ان دلس ہاتھ سے نکلا تو ایسا نکلا ایسا نکلا کہ پھر آج اگر آپ اس پہن چلے جائیں تو آپ کو مسلمان نام کا کوئی بندہ نہیں نظر آئے گا مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا مسلمانوں کا خاتمہ بلکل ختم آج ایک بھی مسلمان وہاں نظر نہیں آئے گا تو یہ یعنی کہ مسلمانوں کے آثار مٹا دیا گیا مسلمانوں کی نشانیاں مٹا دی گئی مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا آج اس پین میں بلکل کوئی مسلمان موجود نہیں ہے یہ صرف اور صرف ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہماری غفلت کی وجہ سے آج کل ہم پھر بھی ہم بھی آج کل غفلت میں ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم بھی غافل ہیں ہم بھی خواب خرگوش میں خواب خرگوش کہتے ہیں سسلہ جو سو جاتا ہے تو کچھو آگے نکل جاتا ہے وہی خواب خرگوش ہم بھی سسلے کی طرح سو رہے ہیں خرگوش کی طرح ہم سو رہے ہیں ہم کو پتہ نہیں کہ دنیا میں کیا قیامت ڈھائی جا رہی ہے اور جہاں بھی جیسے بھی حالات ہوتے ہیں ہم یہ سوچ کر اور یہ بات کر کے ہم خاموش ہو جاتے ہیں اپنے کو کیا اپنے تو کچھ کر نہیں سکتے ہم تو کیا کر سکتے ہیں تو ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں نوسالی میں بھی ایسے حالات ہوئے ہیں لیکن ہم نے کبھی کچھ کیا نہیں ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ مزاروں پر حملے ہوتے ہیں مزاروں پر قبضہ کیا جا رہا ہے ڈھائیا جا رہا ہے مندر بنایا جا رہا ہے لیکن ہمارے اندر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے ہم آواز نہیں اٹھاتے نوسالی میں یہ حادثہ ہو گیا ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ بہت ایسا کچھ ہوا ہے ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن کو پتا بھی نہیں تو اندرس میں بھی جب مسلمان غافل ہوئے یعنی کہ وہ سمجھ لے کہ یاشیوں میں ڈوب گئے بادشاہ وغیرہ اور ان کے لوگ بھی رہایا بھی تو پھر مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا گیا اندرس سے مسلمانوں کی حکومت چلی گئی تو تاریب بن زیاد نے پورا اندرس فتح کیا تھا موسیٰ بن نسیر نے مل کر موسیٰ بن نسیر اور تاریب بن زیادن دونوں نے مل کر پورا اندرس فتح کیا اور اس کے علاوہ جنوبی علاقے بھی آپ نے فتح کیے شمالی افریقہ کے علاوہ جنوبی علاقے بھی فتح کیے تو اسلام کو بہت وسعت دی ہے بہت عام کیا لیکن اس کے بعد پھر جیسا کہ قطعبہ ابن مسلم کے ساتھ ہوا محمد ابن قاسم کے ساتھ ہوا وہی حال ان دونوں کے ساتھ ہوا ولید ابن عبد الملک پنچانوے چھانوے میں ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد سلمان ابن عبد الملک پائے تخت پر بیٹھا وہ حکومت اس نے سنبھالی تو حجاد بن یوسف کے جتنے بھی لوگ تھے ماتحد تھے ان سب سے دشمنی نکالی اس نے سب کو بلا لیا فتح ابن مسلم کو بھائیا محمد ابن قاسم کو واپس بلایا ادھر سے موسیٰ بن نسیر کو واپس بلا لیا تاریب بن زیاد کو واپس بلا لیا تاریب بن زیاد بھی اس کے دربار میں حاضر ہوئے تو سلمان ابن عبد الملک نے موسیٰ بن نسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں میں جکڑ دیا گلے میں زنجیر دونوں ہاتھ پیر میں زنجیر اور زنجیروں میں جکڑ کر آپ کو قید خانے میں بند کر دیا گیا تاریب بن زیاد سے کہا گیا تم سے میرا کوئی لینہ دے نہ نہیں تاریب بن زیاد تو سمجھ رہے کہ موسیٰ بن نسیر کے غلام تھے اور اتنے لائم لائٹ میں تھے ہی نہیں تو یہ تو بات میں فوج میں شامل تھے اور موسیٰ بن نسیر نے آپ کی صلاحیتیں اور آپ کی قابلیت دیکھ کر آپ کو سپاہ سالار بنا دیا کمانڈر بنا دیا ورنہ تو اتنا لائٹ میں تھے نہیں تو سلمان ابن عبد الملک نے کہا کہ آپ سے تو میرا کوئی لینہ دینا ہے نہیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں تو اگر آپ چاہو تو آپ غائب ہو سکتے ہو آپ جا سکتے ہو میں اگر نظر آگئے تو پھر میں بھی آپ سے بھی بدلہ لے لوں گا ہاں میں آپ کو بھی سساد ہوں گا اور اگر جانا چاہو یعنی کہ ہمیشہ کے لئے غائب ہو جاؤ تو پھر میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا تو حد تاریخ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نکل گئے اور گمنامی میں آپ یعنی کہ غائب ہو گئے آپ پتہ نہیں کہا سرحدوں کی طرف نکل گئے پھر اس کے بعد آپ کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا کسی نے پھر پتہ نہیں کیا کہ پھر تاریخ بن زیاد کا کیا ہوا وہ کہاں چلے گئے برہم انہوں نے گمنامی میں باقی کی زندگی گزار دی ایک فاتح اندلوس پورا اسپین فتح کرنے والا بندہ آخری عمر جو ہے ان کی گمنامی میں ہوئی پتہ ہی نہیں کسی کو کہ وہ کہاں چلے گئے اور موسیٰ بن نسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قید میں بند کیا گیا حالات یہ تھے کہ حج کے زمانے میں حج کے زمانے میں زنجیروں میں جکڑ کر انہیں مکہ لاکر ان سے بھیک منگوائی جاتی تھی یعنی کہ جیسے آج کل نہیں ہوتا ہے بچوں کو اٹھا جاتے ہیں کسی کا ہاتھ پیر وغیرہ کار دیتے ہیں اور ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے کچھ گنڈے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نظر رکھتے ہیں اگرچہ ہاتھ پیر نہیں کار دیلگے نظر رکھتے ہیں بھیک مانگ نہیں اگر بھاگا یا کوشش کی یا نہیں کام کیا تو مار پڑے گی یا وغیرہ وغیرہ سب دھمکیاں ہوتی ہیں موسیٰ بن نسیر کو تو زنجیروں میں جکڑ کر حاجیوں یعنی حج کے زبانے میں مکہ میں بٹھایا جاتا بھیک مانگنے کے لئے تو موسیٰ بن نسیر کے جنہوں نے شمالی افریقہ پر حکومت کی جنوبی افریقہ کے بہت سے علاقے فتح کیے اندلس تارک بن زیاد کے ساتھ مل کر فتح کیا اصل سپا سارار تو وہی تھے تارک بن زیاد ان کے کمانڈر تھے تو ایسے عظیم فتح کا یہ حال ہوا اور ان کی بھی وفات جو ہیں قید و بند ہی میں ہوئی قید خانے ہی میں آپ کی بھی وفات ہوئی آپ کو بھی شہید کر دیا گیا اور آپ کے یعنی کہ ایک وقت وہ آیا کہ آپ کے لئے آپ کے بیٹوں کے سر کٹ کر ناشتے میں پیش کی گئے جیسے بہدر شاہ زفر کے ساتھ پیش آیا تھا انگریزوں نے بہدر شاہ زفر کو جب قید کر دیا تھا تو صبح کے ناشتے میں انگریزوں نے آپ کے بیٹوں کے سر کٹ کر بھیجے تھے ویسے ہی موسیٰ بن نسحر کے ساتھ ہوا اور اس کے بعد پھر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا بڑی یعنی حالت آپ کی سمجھنے کے خراب کی گئی آپ کو بڑا ستایا گیا اور اس کے بعد آپ شہید ہو گئے تو یہ یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان فاتح کے ساتھ فاتحین کے ساتھ اتنا برا سلوک سنمان ابن عبد الملک نے کیا بہرحال اس کی بھی حکومت پھر زیادہ عرصہ تک نہیں رہی وہ بھی یعنی کہ مر گیا اس کا بھی معاملہ تمام ہوا ختم ہوا اور پھر اس کے بعد یعنی اچھانوے سے لیکن انانوے تین سال اس نے حکومت کی تین چار سال حکومت کی اور پھر ان انانوے میں حد عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی اور حد عمر بن عبد العزیز کی حکومت خلافت راشدہ میں شمار کی جاتی ہے تو بہرحال یہ ایسے فاتحین تھے اللہ تعالیٰ ان جیسا شوق اور جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے باقر داوانا الحمدللہ بلعلم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ